ماشاءاللہ بھائی جان جو ہے اچھے خاصے یورو کم آ رہے ہیں تو آج یہ دیں گے ٹریٹ اور بھائی جی ڈیل ہو گئی ہے مجھے امید بالکل بھی نہیں تھی ٹریٹ جو ہے وہ گلفام کی میرے لیے بڑی لکی ثابت ہوئی ہے اب ہر روز تیرے سی ٹریٹ لینی ہے سلام ایوری وان ویلکم بیک چو اینادر ویڈیو یہ دیکھیں میں باہر نکل ہوں تو کون مجھے مل ہے کودہ پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں فون پہ بات کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا میں پیچھے آگئے ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر گلفام نے اپنی ارننگ بتائی ہے تو آج اس کو ٹریٹ دینی پڑے گی ابھی میں اس کو پکڑتا ہوں اور اس سے لکھانا لیتے ہیں مجھے شک پڑھا ہے اس نے میری آواز سن لی ہے تیز ہو گیا ہے کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے یہ فون پہ ہے ڈیفینیٹلی ٹھہریں تھوڑی جاسوسی کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کس سے بات کر رہا ہے آلی بھائی آن جی بھائی کس سے باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک دوست ہے اس سے بات کر رہا تھا یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بندیوں کے پیچھے یہ حروقت لگا رہتا ہے پکڑ لیا ہے میں نے تو ریاض ریڈ ہینڈڈ ادھر تو آنا ذرا بندی ادھر کوئی بھی نظر آرہی چلو بھی چلتے ہیں یہ کون تھی جس سے فون پہ باتیں کر رہا تھا یہ ایک دوست تھا دوست تھا یا تھی اچھا جی تو جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اوپر دیکھا ماشاءاللہ بھائی جان جو ہے اچھے خاصے یورو کمارے ہیں تو آج یہ دیں گے ٹریٹ اور کھلائیں گے مجھے بھی کھانا ٹھیک ہے بھائی جی ابھی کھانا کھانے چلتے لیکن پاکستانیوں سے کھانا ہے کھانا باکستہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ زندگی میں کون سا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہیں فل انجوئے کر رہے ہیں آپ یقین کریں جو بچپن ہوتا ہے نا وہ ہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ لائف کو سب سے زیادہ انجوئے کرتے ہیں جب آپ چھوٹے ہوتے ہو آپ کا دل کرتا ہے یار میں جلدی جلدی بڑا ہو جاؤں لیکن بڑے ہو کے آپ کو وہ ریالیٹی آف دا لائف پتا چلتی ہے کہ بھائی آپ تو پوری زندگی ذمہ دارییں ہی اٹھانی ہیں پچیس چھبیس آل اے جو گئی ہے بھائی پیسے کماؤ اور گھر بے جو ختم ختم جو ایاشی ہے نا وہ باپ کے پیسے پہ ہی ہوتی ہے سمجھ رہے ہو کل رات کو میں نے یہاں پر ایک نیا پاکستانی ریسٹرانٹ ٹرائے کیا تھا چاول اس کے بہت ہی مزے کے تھے تو ابھی ہم وہاں پر ہی جا رہے ہیں کچھ اور آج ٹرائے کریں گے وہاں سے ریسٹرانٹ جو ہیں وہ بدل بدل کے ٹرائے کرنے چاہیے ہیں کھانا ٹیسٹ کرنے تھے یہ سب کا کھانا ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے سادبالے کا کھایا تھا جب اپنا ریسٹرانٹ ہوگا اور اپنے ریسٹرانٹ سے کھائیں گے انشاءاللہ تلان کریم آرہا ہے وہ دن علی بھائی ریسٹرانٹ میں آگے ہیں اور اب دش دیسائیڈ کر رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ چاول کل میں نے کھائے تھے بہت ہی مزے کے تھے لیک پیس کے ساتھ چکن لگ رہے ہیں فریش بنیا ہے یہ کھاتے ہیں علی بھائی کالوکا ٹانس جائے کرو ہائے 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 فل مزے کر رہے ہیں گل فارم جب ترے ڈاکیومنٹس ملیں گے نا تو تنہیں خوشی میں یہی بلد آنس کرنا ہے یہ بلد آنسٹ ہے آرہی یہی اللہ کرنا ہے خانہ جی آگیا ہے یہ ہے جی چکن کڑائی اور سادھ ہے مکس ویجیٹیبل اور سیلڈ ہے اور سادھ ہے جی رونیا جی علی بھائی کیسے ٹیسٹ سادھ جی بتاؤں ہیوں جو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ذرا درمیانہ ہی تھا لیکن چلے الحمدلللہ لنچ ہو گیا ہے مجھے ایک بات یہاں پر نہیں سمجھ آتی لوگوں نے اتنا پیسہ لگا کے ریسٹرانٹ کھولے میں ہیں لیکن ٹیسٹ پر کام ہی نہیں کرتے یار کھانے کا ٹیسٹ تو اٹلیس اچھا ہونا چاہیے آج جو ہے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ گلفام کے ہاتھ سے کھانا بچ کے نگل گیا ہے علی بھائی پہلے کھائے اپنے سماسے اس کے بعد کھانے آیا اور کھانے کا ٹیسٹ ہی تنا اچھا نہیں تھا ابھی ہم یہاں پر آگے ایک سٹور ہے وہاں پر میں نے رات کو دیکھا تھا ڈیور کے شوز پڑے ہوئے تھے تو وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کوشش کریں گے ان کے ساتھ ڈیل کوئی بن جائے یہ ہیں جی ڈیور کے شوز جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھائے تھی میں کے لئے بڑی دیکھو کلاس شو ہے آپ یقین کریں ایسا ڈریش شو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا بہت زبردست ہے بھائی جی ڈیل ہو گئی ہے مجھے امید بلکل بھی نہیں تھی میں نے ان سے بات کی گیم بنائی زرہ اللہ کا کرم ہو گیا جی یہ جوتے مل گئے ہیں آج خوشی ہے مجھے بڑی تو ٹریڈ جو ہے وہ گلفام کی میرے لیے بڑی لکی ثابت ہوئی ہے اب ہر روز تیرے سری ٹریٹ لینی ہے زبردست ڈیل کرنے کے بعد اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا تھوڑی دیر ریسٹ کی اور اب میں باہر نکلا ہوں پہلے جب میں نے یہ جوتے دیکھیں نا ونڈو کے اندر تو میں نے سوچا یار یہ فل پرائس کے اوپر بیچتے ہیں 890 یورو کے جوتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے ڈسکاؤنٹ پر دینے ہیں تو میں سوچ رہا تھا جاؤں کہ نہ جاؤں لیکن پھر آج فری تھا تو میں چلا گیا تو کام بن گیا تو یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ سیکھ ملتی ہے کہ آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے جو بھی آپ زندگی میں کر رہے ہو ٹرائے کرو کوئی پتہ نہیں ہوتا کام بن جاتا ہے اگر بندہ سوچتا ہی رہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں کروں کہ نہ کروں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ٹرائے کرو اور ٹرائے کرنے سے ہی کام ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ابھی پلان یہ ہے کہ میں نے جانا ہے رومانو یہاں قریب ہی ایک گاؤں ہیں وہاں پر میرا دوست رہتا ہے میں نے جو فیراغامو کے شوز لیے تھے ان کی ڈیلیوری اس کے پاس کروائی تھی تو وہ شوز وہاں پر پہنچ گئے ہیں ابھی جا کے وہ شوز کو لے کے آنا ہے ٹرین جو ہے وہ بریشیا سٹیشن سے نکل رہی ہے ساڑھے نو بجے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں نے کہا آئیس کریم کھاتے ہیں اب طبیعت بھی ماشاءاللہ سیٹ ہے یہ جی میں کھانے لگوں چوکلیٹ اور بسکوت تو یہ کمبینیشن بہت زبردست ہے یار اس کا جو مزہ ہے نا آپ کی سوچ ہے آئیس کریم کھانے کے بعد میں میٹرو لے کے بریشیا ٹرین سٹیشن آ گیا تھا ٹرین سٹیشن کے ساتھ ہی پاکستانی ریسٹرانٹ ہیں تو وہاں سے رس ملا ہی لے لیے ہیں میں نے کہا دوست کے گھر جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے ایک دفعہ سارا سمان گھر لے آؤں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے خوبصورت جھوتے میں نے لیے ہیں ان جو ہے اندر سے خالی لگ رہی ہے یہ بہت زبردست بات ہے یہ سین دیکھے یقین کرے مزہ آ جاتا ہے پورا کمپارٹمنٹ خالی ہو تو سکون سے آپ پاؤں رکھیں اندر آرام سے سفر گزاریں اس وقت میں ہوں رومانو اٹلی میں سمان جو ہے گاڑی میں رکھ لی ہے اور دوست مجھے واپس ٹرین سٹیشن پہ چھوڑنے جا رہا ہے پیچھے آپ سارا محول دیکھیں یہاں پر فاغ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑا کھلا علاقہ ہے چیک کریں کہ آپ موسم کیسا ہوا ہے زبردست رومانو کے ٹرین سٹیشن پہ میں آگے ہوں دس منٹ میں ٹرین آ رہی ہے ٹرین سٹیشن کے جو حالات ہیں وہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس وقت رات کے بارہ بج رہے ہیں فل تھنڈ ہے اور محول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے دور دور تک کوئی انسان نہیں نظر آ رہا یہ ہے جی سامان جو میں لے کے جا رہا ہوں گھر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیس کے اندر کیا ہے پیچھے جو ہے میرے ٹرین فائنیلی آ گئی ہے لیٹ کافی ہو گئے اور بھوک بھی لگی بھی ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں سے نکال لیتے ہیں یہ سیلمن سینڈوچ فائنیلی جی میں اپارٹمنٹ میں واپس آ گئے ہوں بڑا بیٹ سین ہوا کیا ہوئی بریشیا سٹیشن جب میں پہنچا تو میٹرو بند ہو گئی بھی تھی شکر ہے وہاں پر ایک مروکن مل گیا اس نے دس یورو لیا اور مجھے اپارٹمنٹ کے پاس ڈروپ کر دیا یہ جی فیرہ کاموں کا سامان جو میں نے خریدا تھا یہ دیکھیں جی اس سامان کے اندر ایک یہ لیڈی سینڈل ہے اور اس کی پرائیس تقریباً ہے سکس تھرٹی یوروز ریٹیل پرائیس جو ہے فل پرائیس یہ منز شو ہے بڑا خوبصورت کلر کا گولڈن لوگوں کے ساتھ اس کی پرائیس ایٹھ فیفٹی یوروز ہے اور ساتھ ہے یہ بلیک کلر کا ڈریش شو فیرہ گاموں کا اس کی پرائیس بھی تقریباً ساڑھے ساتھ سو یورو ہے انہی سب جوتوں کے یہ سائزز پیچھے پڑے میں ہیں مجھے بہت اچھی ڈیل مل گئی تھی تو اس لیے میں نے خرید لیے رات کا ڈینر جی تیار ہے میں کھا رہا ہوں یہ سیلمن والا سینڈوچ کےچپ کے ساتھ اور گلفام کھا رہا ہے چاول اور گورشت اور ساتھ ہے جی یہ لیمن سوڈا ہائے ہائے کھانا کھانے کے بعد میں اپنے روم میں آگئے ہوں تھکاوت بہت ہوگی ہے رات کا ایک بج گئے تو آپ سونے کا ٹائم ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں پوزٹیف سوچیں اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں سی یو ان دا نیکس ولوگ اللہ حافظ